موسیقی اسلام علیکم مرشک نیوز کے ساتھ میں ہوں فیضہ راجپوت سب سے پہلے ہیڈ لائنز آئندہ پانچ سال میں بلوچستان مکمل طور پر تبدیل ہوگا وزیراعلا جام کمال جام کمال خان سے وزیراعظم کے محابین خصوصی اور پارلیمنی لیڈر سردار یار محمد رند کی ملاقات بلوچستان کے مظلوم اقوام کے حقوق کے لیے جدو جہد جاری رکھیں گے مالک بلوچ جام کمال اور وزیراعظم آزاد کشمیر کے درمیان اہم ملاقات حکومت کی پالیسیوں اور ترقیاتی منصوبوں کے سمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے لیاقت شاہوانی نئے سال کا تحفہ بجلی گیس سلینڈر اور پیٹرولیوم مسموعات کی قیمتوں میں اضافہ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 31 جنوری تک توسی بلوچستان حکومت کے لیے دھچکا عبد الرحمان کھیتران اور اکبر آسکانی ناہل قرار بھارتی جنگی جنون خطہ کے امن کے لیے خطرہ ہے صدر آزاد کشمیر ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ مزیر اعلی بلوچستان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم بھی اسی بلوچستان کے ایم پی اے ہیں اسی بلوچستان کے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے ہم بھی اسی بیک گراؤنڈ کے سیاسی حوالے سے قبائلی حوالے سے ان ایوانوں میں آئے ہیں جس طرح ماضی میں بھی سارے ہمارے گورمنٹس آئیں روایتی ہنداز سے ہٹ کر بلوچستان کی تقرقی کے لیے کچھ ایسے چیزوں کے حوالے سے ایک منفرد پلان بنائیں ایک طریقے کار بنائیں جو اس صوبے کو آگے لیں یقینی طور پر انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس کا حصہ ہے لیکن ہمارے ہمارے ماضی میں بھی اگر دیکھا جائے تو انفرسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کا بھی کوئی پلان نہیں تھا روڈ بنانا ہے کس منصوبے کے تحت بنانا ہے کس ضرورت کے تحت بنانا ہے کس ریکوائرمنٹ کو مد نظر لکھے بنانا ہے ہسٹیلز بنانے ہیں بیلڈنگز کی ترتیب ہو پندرہ پندرہ سال پرانی بیس بیس سال پرانی سکیمات ہے آج تک کمپلیٹ ہی ہو سرات مادنیات تبانائی سیاحت اور ماہیگیری کے شعبے سرمایہ کاری کے لیے کھلے ہیں جو مواقعہ آج حاصل ہیں ماضی میں ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا حکومت تعلیمی داروں میں انفرومیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری کر رہی ہے جام کمال خان سے وزیر آزم کے معاون خصوصی اور پی ٹی آئی کے پالیمینی لیڈر سردار یار محمد رن نے ملاقات کی دونوں رہنماوں کے درمیان طویل دورانیا کی ون آون ملاقات میں صوبے اور ملک کی سیاسی صورتحال صوبے کے ترقیاتی عمل اور صوبائی سطح پر بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان ورکنگ ریلیشنشپ کو مزید مضبوط بنانے سے مطالق اموار پر تفصیلی تبادلہ خیال ملاقات میں اس عمر سے اتفاق کیا گیا کہ مخلوط صوبائی حکومت صوبے کے مسائل کے دیر پا حل اور مجموعی ترقی کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں اور حکومت میں شامل جماعتوں میں مکمل ہم آہنگی موجود ہے پی ٹی آئی کے صوبائی صدر نے صوبے کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے وزیر علیہ بلوچستان کے وزن کو سراحتے ہوئے کہ پی ٹی آئی ان کی قیادت میں بلوچستان کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہیں گی بلا رنگوں نسل خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر عوام کو مسائل و مشکلات سے چھٹکارہ دلانے کے لیے اپنی جتوجہد یقینی بنا رہے ہیں صدیوں سے آباد خاندانوں کی زمینوں پر مالکانہ حقوق اور سبی میں نیشنل بینک کے زونل آفیس کی بندش پر سینٹ میں آواز اٹھائی جائے گی وزیر علیہ بلوچستان صدر ازاد کشمیر کی ملاقات میں بھارتی مظالم پاکستان خطے میں امن کی زمانت فرام کر سکتا ہے مودی حکومت کی انتہا پسند پالیسیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے صوبائی حکومت کی پالیسیوں میں احتساب شفافیت اہلیت بڑھانے اور عام آدمی کو بنیادی سہولیات کی فرامی کو ولین ترجی دی گئی ہے ماضی کی حکومتوں کے برعکس کھوکلے ناروں کی بجائے مختلف شعبوں کا جائزہ لینے کے بعد جامعہ اور مربوط ترقیاتی حکمت عملی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیاقت شہوانی پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو سولہ روپے ساٹھ پیسے جبکہ ڈیزل ایک سو ستائیس روپے چھپیس پیسے ہو گیا ایل پی جی کا گھرے لوس رینڈر دو سو ستتر روپے اناسی پیسے مہنگا کر دیا گیا کیا الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی چار روپے اٹھاسی پیسے فی اونٹ مہنگی وزارت خزانہ کا ناوٹیفکیشن جاری سولہ دسمبر کو ایف بی آر نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ اکتیس دسمبر تک پڑھائی تھی دو ہزار انیس میں انیس لاکھ ٹیکس ریٹن جبکہ سال دو ہزار اٹھارہ میں تقریبا ستائیس لاکھ ٹیکس ریٹن جمع کرائے گئے پی بی آٹھ بارکان سے کامیاب سوبائی وزیر عبد الرحمن کھیتران اور پی بی اٹھالیس سکیچ سے کامیاب ہونے والے سوبائی وزیر اکبر آسکانی کی کامیابی کا ناوٹیفکیشن موتل سردار عبد الرحمن کھیتران کے خلاف نیشنل پارٹی کے عبدالکریم کھیتران جبکہ اکبر آسکانی کے خلاف انتخابی عزرداری بی این پی عوامی کے اصغر رند نے دائر کر رکھی تھی بھارت نے لائن آف کنٹرول پر محلک احتیار نصب کر رہتے ہیں عالمی برادری معاملے کا فوری ناوٹس لیں بھارتی عزائم خطہ کو ایٹمی جنگ کی طرف تکیل سکتے ہیں سردار مسعود نے کوئٹا میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا سال دوہزار انیس کشمیریوں کے لیے بدترین سال رہا پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے صدر آزاد کشمین نے کہا کہ جنگ کی صورت میں بھارت کو سنگین نتائج بگتنا پڑیں گے یہ جنگ دو ملکوں کی نہیں پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے نیوز سٹوڈیا سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایسٹی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز